ہمارے رہے ہیں ڈیر سٹوینٹس آج ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ درجہ بندی کی اقسام یا ٹائپس آف کلاسیفکیشن وہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی عام طور پر چار اقسام بیان کی جاتی ہیں یعنی نیچرل کلاسیفکیشن قدرتی درجہ بندی نمبر دو پہ آرٹی فیشل کلاسیفکیشن مسنوی درجہ بندی نمبر تین نولیج کلاسیفکیشن یا علمی درجہ بندی نمبر چار پہ بوک کلاسیفکیشن کتابی درجہ بندی تو آج ہم یہ چار اقسام ہیں ان چاروں میں سے جو فرسٹ آف آل ہے نیچرل کلاسیفکیشن یا قدرتی درجہ بندی اس کو آج ہم ایکسپلین کریں گے تو یہ کس طرح یعنی درجہ بندی سمراض یہ آگے جا کر کیسے کیسے تقسیم ہو رہی ہے اس میں ہم نے اس چیز کو بیو کرنا ہے اس چیز کو اپزارو کرنا ہے میں نیچرل کلاسیفکیشن کو سب سے پہلے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں مثلا یہ وہ درجہ بندی ہے یہ درجہ بندی کی وہ قسم ہے جس میں وہ قدرتی طور پر درجہ بندی قدرت کی طرف سے ہو کر آتی ہے اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا جو چیز قدرت نے تقسیم کر کے بھیج دی ہے اس کو ہم چین نہیں کر سکتے اس طرح کی ساری چیزیں درجہ بندی ہیں لیکن وہ قدرتی درجہ بندی ہے کس طرح قدرتی درجہ بندی کس طرح ہے مثلا اگر ہم اس کائنات کو دیکھیں جس میں آپ کو کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جاندار ہیں بے جان ہیں بہت ساری ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں سب سے پہلے فرس طرح حال ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کائنات کو دیکھیں یہ یہ تقسیم کس طرح ہو رہی ہے دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دو چیزوں میں تقسیم ہو رہی ہے جاندار بے جان یعنی دیکھ لیں کوئی بھی چیز ہے جا وہ جاندار ہے یا بے جان یعنی وہ جاندار سے مراد جس کو خوراک کی اکسیجن کی ضرورت ہے بے جان جو ایک جگہ پہ بے حص و حرکت پڑی ہوئی ہے وہ بے جان ہے تو جاندار کو دیکھیں کس طرح تقسیم ہو رہی ہے انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے دوسری جاندار چیز کونسی ہیں ہیوان ہے اس میں ہم پودھوں بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم فوکس جو کریں گے ان دو چیزوں کو اوپری کرتے ہیں انسان اب دیکھیں انسان اور ہیوان کوئی بھی انسان انسان کو ہیوان نہیں بنا سکتا ہے ہیوان کو جو اللہ نے ہیوان بنا کر بھیجا ہے وہ اس کو انسان نہیں بنا سکتا وہ ایک حالانکہ دونوں خوراک بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اکسیجن بھی لیتے ہیں تو یہ بیس ہے یعنی زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں جاندار ہونے کے لیے دونوں مخلوق جو ہے یہ کام کر رہی ہیں انسان آگے تقسیم کس طرح ہو رہا ہے مرد عورت اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرد جو ہے وہ انسان ہے اور عورت انسان نہیں ہے دونوں ہی انسان ہیں بلکہ دونوں سے مل کر اللہ نے یہ جوڑی آگے نسل چلائی ہے مرد اور عورت اب کوئی بھی مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتا تو مرد یہ اس طرح تقسیم ہو رہے ہیں اس کے بعد ہیوان کو لے لیں اس کی بھی بہت ساری جانوروں پہ لے لیں بھیڑ ہے گائے ہے بھیڑ ہے بکری ہے بہت سارے جانور ہیں ہم یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اتنی جگہ بھی نہیں ہے ہمارے کے کو ایکسپلین کر سکیں مقصد صرف سمجھانا مقصود ہے تو یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جناب گائے بھیڑ بکری گائے کی جسامت ہے اس کا جو ظاہری شکل و سورت لگ ہے بکری کی لگ ہے اونٹ کی لگ ہے تو یہ سب اس کے باوجود ہیوان ہیں تو یہ تقسیم ہو رہے ہیں یہ قدرتی درجہ گائے کو بھیانس نہیں بنایا جا سکتا بھیانس کو گائے نہیں بنایا جا سکتا تو یہ قدرتی درجہ بندی ہو رہی ہے جو قدرت کی طرف سے ودیت ہو کر آ رہی ہے اس میں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ ایز ایٹیز رہتی ہے تو یہ ایک قدرتی نیچرل کلاسیوکیشن اس کو کہتے ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح اس کو مزید آگر ہم اس سے زیادہ آگے لے کر جائیں گے مرد کو تقسیم کرتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے کوئی نہ کوئی کرائیٹیریہ مقرر کریں گے کوئی نہ کوئی فارمولا لگائیں گے مرد کو تقسیم کر رہے ہیں یہ جی عمر کے ساتھ آپ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ جی فارٹی وہ باب فارٹی لیدہ بنا دیں اس کی کیٹیگری علاقہ کر دیں اب باب سکس فیفٹی علاقہ کر دیں تو کیا کر رہے ہیں ہم ایک سہولت لیکن یہاں تک یہاں تک قدرتی درجہ بن دی یہ ہماری کیا ہے قدرتی درجہ بن دی ہے اسی طرح ہیوان میں ہم اگر ڈیٹا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ملکی سطح پر سٹیٹسٹکس کلیکٹ کیے جا رہے ہیں اس میں ظاہر ہر سال یہ کیا جاتا ہے اس میں ملک کے اندر کتنی گائیں ہیں جانور اتنے ہیں جانوروں کے اندر گائیں کتنی ہیں بھینسے کتنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ الگ یعنی یہ یہ فگرز آگے بھیجے جاتے ہیں تو انسان میں بھی یہ مرد اور یہاں تک تو قدرتی درجہ بندی ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے یہاں تک تو یہاں تک یہ قدرتی یا نیچرل کلاسیم اس کے آگے جائیں گے ہم تو ہمارا یہ آرٹی فیشل آرٹی فیشل آرٹی فیشل یا مصنوعی درجہ بندی سے مراد کتن یہ نہیں ہے کہ یہ جیسا لفظ ظہار ہو رہا ہے مصنوعی آرٹی فیشل کوئی نقلی ہے یہ جلی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ درجہ بندی وہ درجہ بندی ہے جس میں انسان اپنی سہولت کو مدنظر رکھتا ہے انسان کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ایڈاپٹ کرتا ہے اس کی بنیاد پر سہولت کے لیے ڈیٹا کلیکشن کے لیے یارڈ سٹک مقرر کر لیتا ہے ایک کرائیٹیریا کیا ہے سالاں سب سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو علاق کمرے دینے کے لیے علاق شناخت دینے کے لیے علاق علاق یعنی ٹیچرز ٹائم ٹیبل مرتب کا سہولت ہے نا یہ تو ایک اس نے کلاس کے اندر بھی پہلے سال کے سٹوڈنٹ اسی طرح سیکنڈ ایک سہولت کو مدد نظر رکھتے ہو یہ درجہ بندی سار انجام دی جاتی جیس اس کو کیا کہتے ہیں مسلوی درجہ بندی یا آرٹیفیشل درجہ بندی اسی طرح جانوروں میں ہم ہیں اس کو بہت سار طریقے سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ آرٹیفیشل درجہ جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں ہم وہ قدرت کی طرف سے وضیعت ہو کے آتی ہے جیسے ابھی میں نے پورا ڈائیگرام بنایا ہے آرٹیفیشل کلاسیفکیشن وہ کلاسیفکیشن ہے جس میں انسان اپنی سہولت کو مرد نظر رکھتے یا پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا یورپین ہے اسی طرح یہ انسان اپنی سہولت کو مرد نظر رکھتے تو یہ کلاسیفکیشن پرفارم کرتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے دو چیزیں سکھی ہیں مثلا نیچل کلاسیفکیشن اور آرٹیفیشل کلاسیفکیشن تو انشاءاللہ نیچ میں ہم کلاسیفکیشن اور اس کے بعد ساری نالج کلاسیفکیشن اور بک کلاسیفکیشن یہ ہمارا نیکس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو آج کے لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے